مقدوم شیخ سید علاو دین علی احمد صابر کلیری مستند روایت میں والد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں اور شیخ عبدالقادر جلانی کے پڑپوتے ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں اور فرید و دین گن شکر کے حقیقی بانجے اور دماد ہیں آپ انیس ربی اول پانچ سو بانوے ہجری ملتان کے ایک مقام کوتوال میں پیدا ہوئے پرورش والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی آٹھ سال کی عمر میں آپ اپنے ماموں کی خدمت میں پاک پتن آگئے چھ سو تین ہجری میں ان سے بیعت کی علوم اکیلہ و نکیلہ کے تحصیل فرید و دین گن شکر کی نگرانی میں فرمائی اور یاگانہ روزگار ہوئے باوہ فرید و دین نے آپ کو بیعت اور خلافت عطا کر کے مقلوق کی رشد و حدایت کے لیے کلیر شریف روانہ فرمایا باوجود آپ پر شوق و حال کا غلبہ رہتا تھا اور تجرید و تفرید کی زندگی رکھتے تھے مگر آیت کردہ فرائز کو با حسن خوبی انجام دیا اور دین و سنت کی ایسی شما روشن کی کہ اس کی لوگ کبھی مدھم نہ ہوئی منقول ہے کہ آپ ایک طویل عرصہ تک ماموں جان کے لنگر خانے کے نگران رہے مگر وہاں سے ایک دانہ بھی نہ کھایا اور اس کے بعد سے آپ کا لکب سابر ہو گیا بارہ سال تک کلیر میں گولر کی شاک پکڑ کر عالم تحیر میں کھڑے رہے مگر پائے عظیمت میں جنبش تک نہ آئی جس پر نگاہ جمال ڈالتے وہ باکمال ہو جاتا اور جس چیز پر نگاہ کہرت ڈالتے وہ خاکستر ہو جاتی حضرت بابا صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے سینے کا علم نظام و دین کے پاس ہے اور دل کا علم علاو دین کے پاس ہے آپ کی طریقے و سال تیرہ ربی اول چھے سو نوے ہجری ہے مزار مقدس سرزمین کلیر زیلا سہارن پر میں نہر گنگا کے کنارے پر مرجہ انام ہے سلسلہ چشتیا کی دوسری سب سے بڑی شاک آپ ہی کی نسبت سے سابری کہلاتی ہے اور آپ کے سلسلے میں اتنے اولیاء اکرام پیدا ہوئے کے شمار ناممکن ہے آپ دوران سماں وصل با حق ہوئے آپ خلاف شریعت نہ خود چلے نہ دوسروں کو چلتا دیکھ سکتے تھے بلکہ احکام اسلام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سختی سے ڈانٹتے تھے تو آپ کو دین اسلام کی تبلیغ اور علوم دین کی اشہات کے لیے جناب فرید نے شہر فیض بخش کلیر کو جانے کا حکم دیا چنانچہ پاک پتن سے کلیر شریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر آپ فرض منصبی کو ادا کرنا شروع کر دیا ابھی کلیر میں آئے ہوئے آپ کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آپ کے کمالات علمی کی ہر طرف دھوم مچ گئی ایک خلق خدا آپ سے فیض پانے لگی جب شہر کلیر برباد ہوا تو اس کے بعد لوگوں پر آپ کی روحانی قوت کی اتنی حیبت چھا گئی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے انہیں خوف آتا تھا آپ کی خلفہ میں شیخ شمس شودین ترک پانی پتی آپ کی ممتاز خلیفہ ہے وہ آپ کی خدمت میں کامل بتیس برس تک رہے اور کبھی آپ سے جدہ نہ ہوئے جب ترک پانی پتی آپ سے روحانی تحصیل کر چکے تو آپ نے ہنے حکم دیا کہ جاؤ سواروں میں جا کر ملازمت ہو جاؤ دیکھو جس روز تمہاری کوئی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے سمجھ لینا کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں چنانچہ ترک پانی پتی مرشد کے حکم سے شاہی فوج میں نوکر ہو گئے اور سلطان علاہ الدین خلجی کے ساتھ چتور گڑ کے مہم کو سر کرنے کے لیے روانہ ہوئے سلطان نے بڑی کوشش کی اور ایک طویل عرصہ تک کلہ کا معاصرہ کیے رکھا مگر کلہ فتح نہ ہوا اسی دوران میں ایک روز رات کو ایسی آندھی چلی کہ تمام لشکر کے چراغ بجھ گئے مگر ایک چراغ جل رہا تھا جسے دیکھ کر سلطان کو بڑا تاجب ہوا سلطان معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھا اس نے دیکھا کہ ایک شخص خیمے میں قرآن پڑ رہا ہے وہ یہ ماجرہ دیکھ کر چپ چاپ مودب کھڑا رہا جب ترک پانی پتی قرآن حکیم کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو سلطان کو باہر کھڑا دیکھ کر جلدی سے اس کی تحظیم کے لیے آگے بڑھے اور پوچھا کہ حضور نے اس وقت کیسے زحمت فرمائی سلطان نے کہا میرا قصور ماف کر دیجئے اور اللہ کی باہرگاہ میں دعا کیجئے کہ قلافتہ ہو جائے آپ نے یہ سن کر کہا کہ میں تو آپ کی فوج کا ایک ادنا سا ملازم ہوں مجھے ایسی مقبولیت کہاں نصیب ہے جو میری دعا قبول ہو جائے آپ کو شاید کسی نے بہکا دیا ہے سلطان نے اسرار کیا کہ انہیں ایسا نہ کہیے آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے چنانچہ ترک پانی پتی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے اللہ نے دعا قبول فرمالی اور قلافتہ ہو گیا جگرت خدا جناب مخدوم کلہری کی بات پوری ہوئی جس روز ترک پانی پتی کی دعا قبول ہوئی اسی روز جناب مخدوم کلہری کا انتقال ہو گیا ترک پانی پتی کے دل نے اس واقعہ ناگ گزیر کی گواہی دی چنانچہ وہ کلیر پہنچے اور اپنے مرشد کی تجہیز اور تکفین کے فرض کو سر انجام دیا چنانچہ نور الدین جہانگیر نے اپنے اہد میں آپ کے مزار کا گمبت تمیر کرا دیا تھا خواجہ حسن نظامی نے آپ کے عرص کی ایک قیفیت لکھی ہے جو بیان کرتے ہیں کہ ربی اول کی پہلی رات سے چودہ تک جناب مخدوم کلہری کا عرص ہوتا ہے جس میں دو لاکھ کے قریب مجمع ہوتا ہے سابریا سلسلے کے تمام مشایخ اور ان کی خانکاہوں کے سجادہ نشین اس میں شامل ہوتے ہیں